الحمدللہ رب العالمین وصلت و السلام وطحیت و الکرام اللہ رسول السقلائن محبوب رب المشرکین والمغربین جد الحسن والحسین و مولانا و مولا القونین و القاو سم محمد و اللہ و اہل بیت حتویبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المظلومین سیما و قررتین الرسول الزہراء البطول و مولانا صاحب الاسر والزمان اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفسن زائقت الموت جیسا کہ تمام احباب کے ہمارے مزرگ سیدگزان فرسین شاہ صاحب جو رضا الہی سے اس دنیا سے انتقال فرما گئے ان کے بلندی درجات کے لیے اس محفل پاک کا انقاط کیا گیا ہے تمام حضرات سے ان کے بلندی درجات کے لیے دعا ضرور فرمائیے گا مالک ان کی ہر مشکل کو آسان فرمائے مالک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامتہ فرمائے میں نہائیت ہی عدب سے جناب علامہ قبلہ ناظر محسین جعفری صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تلاوت اقلام پاک سے اس محفل پاک کا انقاط فرمائے جناب قبلہ ناظر محسین جعفری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اِنَّا ANZَلْنَاهُ فی لَیلَتِ الْقَدْرِ ولنا لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکتو والروح فیها فیها بیضن ربیهم من کل امر سلام حتى مطلع الفجر صداق اللہ علی العظیم صلوات فرمان ماشاءاللہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان اللہ کی کائنات عالم میں سب سے اشرف اور اعلی مخلوق ہے چونکہ انسان کو تمام مخلوقات میں ایک امتیاز آصل ہے ایک مقام آصل ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو وہ تقریم اور توقیر عطا کی ہے جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی اللہ کلام حکیم میں ارشاد فرماتا ہے والا قد کر رمنا بنی آدم میں نے اولاد آدم کو صاحب تقریم صاحب عزت خلق فرمائے میرے استاد ابزورگواہ تشریف فرما ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے فلسفہ موت و حیات ارشاد فرمائیں گے ان کی پیشکانی کے لیے دو تین کلمات جب انسان کو اللہ نے خلق فرمایا ہے تو اللہ کلام حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں انسان کو صاحب عزت خلق فرمایا ہے اس کے نامائی مال میں کوئی کمی گناہ نہیں ہے جب اس کائنات میں مالک نے اس کو ارسال کیا بھیجا خلق کیا پیدا کیا تو پھر انسان کو باختیار بنا کے بھیجا جب بھی کوئی فنکار اپنے کام کو شروع کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے کام میں کمال ہو کوئی چیز بناتا ہے تو چاہتا ہے کہ بہت اللہ ہو اشرف ہو بہتر ہو لوگ دیکھیں تو پسند کریں اللہ نے کسی مخلوق کو خلق کر کے ممسلی کا نعرہ نہیں لگایا لیکن انسان کو خلق کر کے اللہ نے خود اپنی کبریائی پر ناز فرمایا تو اللہ نے انسان کو باختیار اس کائنات میں بھیجا کہ جاؤ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنا خوبصورت میں نے تم کو بنایا ہے تم کائنات میں اب کرتے کیا ہوں یہ جو انسان کی زندگی ہے جتنی بھی ہے اللہ رب العزت کے اختیار سے وہ مالک کائنات ہے جتنی بھی زندگی ہے اس میں اللہ کا کوئی مطلب نعوذ باللہ من ذالک لالچ نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی سجدوں کی ضرورت ہے عبادت اور ریاضت کی اس کو ضرورت ہے نہیں بلکہ عبادت ہی انسانیت کا کمال ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ جس کا مالک میں ہوں جس کا خالق میں ہوں جس کا بنانے والا میں ہوں وہ بندہ میرا کیسا ہونا چاہیے اور آخری لفظ آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے آپ کے درمیان زندگی گزاری اکثر بزرگان ان کے دوست یہاں پہ تشریف فرمائے کل پرسوں سے جس دن فوت ہوئے کل بھی یہاں ضرور کہا کہ شاجی کی زندگی سے کسی کو کوئی شکوا نہیں تھا یعنی بالکل کسی کو شکوا نہیں تھا مجھے ایک محترم کہہ رہے تھے کہ وہ جب بھی کسی کو سلام کرتے تو دونوں ہاتھ ایسے اٹھا کے سلام کرتے چھوٹے کو بھی بڑے کو یہی انسان کی گوائی ہے بندوں کی طرح زندگی گزار کے گیا ہے تو رحم فرماتے اللہ کے حضور ہم سب نے جانا بات ختم ہوگی جانا سب نے لیکن اللہ نے ہمارے واپس آنے کا انتظام کیسا کیا توجہ فرمائیے گا کیسا انتظام فرمایا ہے اس نے انبیاء کو رسال کیا اس نے کتاب دے کے بیجا جاؤ جا کے میری نسانیت کو بتاؤ میں تم انسانیت کا اکمل ترین نمونہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں ہر روز آپ کا خادم ہوں اکثر اور بیشتر آپ کے درمیان مرضات ارز کرتا رہتا ہوں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا سرکار نے پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا ہو سرکار نے چالیس سال جو اعلان نبوت نہیں کیا اعلان نبوت سے پہلے توجہ فرمائیے گا چالیس سال سرکار لوگوں کو انسانیت کی کلاس پڑاتے رہے اچھے کام کرنے چاہیے سلح رہمی کرنے چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے گناہ نہیں کرنا چاہیے سچ بولنا چاہیے آپ کیا دعا دیں گے کیا دعا فرمائیں گے جملے پہ کہ سرکار نے اس بدتمیز ترین معاشرے میں بھی صادق بھی کلوایا ہے امین بھی کلوایا ہے بڑا نمونہ ہے مارز یہ کرنا چاہتا ہوں انسانیت کس چیز کا نام ہے چالیس سال سرکار نے انسانیت کی کلاس انسانیت کو پڑھائی جبکہ باقی کے تیس سال جو ہے تریسٹھ سالہ سرکار کی زندگی مبارک ہے باقی کے جو تیس سال ہے وہ سرکار نے اسلام پڑھائی اس کا مطلب یہ ہوا چالیس سال انسانیت پڑھائی تیس سال اسلام پڑھایا پھر پتہ جال جانا چاہیے نہ پہلے انسانیت ہو تو پھر اسلام کی سمجھ آتی ہے بندہ ایک کلاس پاس کر کے جب دوسری میں جاتا ہے پھر تیسری میں جاتا ہے پھر چوتھی میں دسمی میں ایم میں پڑھ لیتا ہے تب جا کے بندہ کسی منزل کو پاتا ہے کہنا یہ چاہتا ہوں یہ اللہ نے کہا نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة کرو یہ کرو جتنے احکامات ہیں میرے استاد تشریف فرما ہے یہ بہتر آپ کو بتائیں گے کہ ان سب کے نتیجے میں انسانیت کا راز ہی پوشیدہ ہے نماز پڑھو برے کاموں بے حیائی سے انسانیت کی میراج ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ مسلم ہو کہ کلمہ سرکار کا پڑھ کے اسلام پر عمل پیرا ہو جائے پھر اس کو انسانیت کبھی بھول سکتی ہی نہیں مالک ہم سب کو جتنا اللہ نے ہم مولد دی ہے اس کائنات میں بہتر عمال کرنے کی توفیق کتا فرمائیں دیکھئے زندگی کا کوئی بروسہ نہیں میں پھر کہنا چاہوں گا زندگی کا کوئی بروسہ نہیں آج صبح میرے اہل گاؤ نے ایک اعلان سنا سگیدر عزر حسین شاہ صاحب کل کی بات ہمارے درمیان تھے نوجوان تھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات ملزل پہ بھی پہنچ جائے جب اس کا دل چاہے بندے کو واپس بولا لیتا ہونا یہ چاہیے جب اس کے پاس واپس جائیں تو کم مز کم بندے کے پاس امت محمد یا ہونے کے ناتے سے پنجابی چاکھت کچھ نہ کچھ پلے ہو نا کلمہ جو پڑے اس کی نعمات کا استفادہ کی ہے میرے اس ساتیز کے یہ لفظ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ دیارے قیامت دے روٹیاں نہ حساب نہیں منگے گا بے تینویں دل لکمیں دیتے اتنا پانی دیتا اتنا دیتا نہ دیکھے گا صرف اتنا میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے کر کے کیا آیا ہے ہم سے سوال اسی چیز کا ہوگا اپنی زندگی کو بہتر بنائیے کوشش کیجئے ہر لمحہ ہر سانس ہمارے کردار سے بندے کے پتہ چلے کہ یہ بندہ سرکار کا کلمہ گو ہے یہ بندہ دار ہے اسلام میں زندگی کرتا مالک ہم سب کو عمال سالح کی توفیق کرمائے